جی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ایک کیس رکھا جو شگر سیکٹر سے ریلیٹڈ تھا کہ کیسے ایکسیسیف ریگولیشن کی وجہ سے وہاں پہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں آج اس سے تھوڑا مختلف کیس آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں پہ ہمیں ایک سیکٹر میٹ سیکٹر آپ کے سامنے رکھیں گے جہاں پہ ریگولیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے پورے پوٹینشل کو میٹ نہیں کر سک رہے ہیں اس کیس کو آپ کے سامنے رکھنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ یہ دونوں سیکٹر کو کمپیر کیا جائے کہ چہاں کوئی سیکٹر اوور ریگولیٹ ہو جائے تو وہاں کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر کسی سیکٹر میں ریگولیشن نہیں ہو رہی تو وہاں کیا نقصانات ہوتے ہیں میٹ سیکٹر کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان ڈپینڈنگ آن کس سورس کی طرف آپ دیکھتے ہیں اپنے نمبرز کو کنفرم کرنے کے لیے پاکستان دنیا کے پانچ یا چھے بڑے ملکوں میں سے ہے وینڈ کمس ٹو اینمل کی پوپولیشن کے حوالے سے اور ہمارے ملک میں نہ صرف ایک ایک بہت بڑی پوپولیشن ہے اینمل کی اس کے علاوہ ایک ایکسیسف سپلائے کا بھی رجحان دیکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں جو گائے کے اور بھینس کے جو بچڑے ہیں جو میل کافز ہیں ان کو چھے ہفتے کی عمر سے پہلے ہی زبا کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کو پال کے ان کو تیار کر کے ان کو گوشت کی مارکٹ ان کے لیے کریئٹ کر کے شاید وہ اس کی ڈمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ فارمر کو وائبل ہی نہیں رہتا تو ایک طرف ایک بہت بڑی پوپولیشن ہمارے پاس اینمل کی موجود ہے ایک بہت بڑا رسورس بیس موجود ہے سرپلس سپلائے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف جو ہے یہ مارکٹ جو لوکل مارکٹ ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مارکٹ ہے دنیا کی بڑی منڈیوں میں سے پاکستان ایک ہے لیکن جب ہم ایک سپورٹ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اتنی انکاریجنگ نظر نہیں آتی پاکستان کی ایک سپورٹ جو ہے میٹ کی وہ اب تک جو ہے وہ تقریباً تین سو ملین ڈالر سے نیچے نیچے ہی رہی ہے اور وہ خاص اس میں پرفارمنس دیکھنے کو نہیں مل رہی اگر ہم ان ملکوں کی طرف دیکھیں جدھر پاکستان ایک سپورٹ کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑا پاکستان کا مین ٹریٹ پارٹنر جو ہے وہ یو اے ای ہے اس کے پاس سعودی ایرابیا ہے کوئیت ہے ویتنام ہے یعنی کہ میڈلیسٹ کے ہی زیادہ تر ملک جو ہیں وہ پاکستان سے میٹ امپورٹ کرتے ہیں جب ہم ڈیمانڈ سائٹ پہ دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے امپورٹرز کو تو اس میں جب اس لسٹ کو سامنے نکالتے ہیں تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو پاکستان کے ٹریڈیشنل پارٹنرز ہیں ٹریڈیشنل امپورٹنگ کنٹریز ہیں یہ کسی بھی طریقے سے دنیا کے بڑے امپورٹرز میں شامل نہیں ہے دنیا کی بڑی امپورٹ مارکٹس جو ہیں ان میں سب سے بڑا اور سگنفیکنٹ پرفارمنس والا ملک جو ہے وہ ہمارا امسائیہ ملک چائنہ ہے جس کے ساتھ ہماری اب سی پیک کی وجہ سے لنکجز بھی بہت امپروف کر رہے ہیں اور چائنہ کی تقریباً جو میٹ ہی کی امپورٹ ہے وہ تیس بلین ڈالر کے قریب ہے یہ پاکستان کی پوری ایکسپورٹ تمام تر چیزوں کی ایکسپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ صرف میٹ کی امپورٹ چائنہ کرتا ہے اس کے علاوہ جپان، یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور یورپ کے دوسرے مبالک ہیں جو کہ پرومننٹ امپورٹر ہیں دنیا بھر میں میٹ کے پاکستان سے یہ ملک میٹ امپورٹ نہیں کرتے ان میں سے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ پاکستان سے میٹ جا رہا ہو اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بماریاں بہت زیادہ ہیں جانوروں کی ان کا پھلاو بہت زیادہ ہے خاص طور پر فوٹ اینڈ ماؤت ڈزیز ایک ایسی اگریسیب بماری ہے جس کے خوف سے یہ تمام ملک رکھتے ہیں اور پاکستان سے میٹ نہیں منگاتے کہ کہیں یہ کنٹیمنیشنز جو ہیں ان کے ملک میں جا کے نقصان کا باعث نہ بنے ان کی ریکوائیمنٹ بڑی سمپل ہے جی کہ وہ فارم جہاں سے میٹ ان کے پاس آ رہا ہے یہ کسی طریقے سے اگر ان کو شورٹی مل جائے یہ سیٹیفکیشن مل جائے کہ اس فارم پہ بماریاں نہیں ہیں وہ فارم پاکستان کے اندر ڈزیز فری ہیں تو یہ ملک فارم سے میٹ کی امپورٹ کی اجازت دے دیں گے اب انفورچنٹلی پاکستان میں ایسا نظام ایسا سسٹم ہی موجود نہیں ہے جو کہ باوجود اس کے کہ بہت سارے ایسے میڈیم سائز لارچ فارم پاکستان میں ہوں گے جو کہ ڈزیز فری ہیں اور وہاں پہ بڑے سٹرانگ پروٹوکالز اپنے کمرشل انٹرسٹ کو سیفگارڈ کرنے کے لیے اپلائے کیے جاتے ہیں لیکن سیٹیفکیشن کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ وہ فارم جو ہے اپنے آپ کو سیٹیفائی کرا سکے اور ان ایمپورٹنگ کنٹریز کو یہ شورٹی دے سکے کہ جی ہمارے جو اینیملز ہیں وہ ڈزیز فری ہیں جب سیٹیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو اور اگر ایسی سیٹیفکیشن پاکستان انٹریوز کرانی ہے تو میری رائے میں اس کا سب سے بہترین طریقے کار یہ ہے کہ OIE کے نام کا ایک ادارہ ہے دنیا بھر میں 182 سٹیٹس اس کی میمبر ہیں یہ دنیا کے بہت بڑے خطے میں ان کے پروٹوکالز جو ہیں ان کو مانا جاتا ہے پاکستان کو کوئی نیا ویل انوینٹ نہیں کرنا OIE کے ہی ڈزیز فری کمپارٹمنٹ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو اڈاپ کرنا ہے ان کو لے کے آنا ہے پاکستان میں لیجسلیٹ کر کے ان کو انٹریوز کرنا ہے اور پاکستان کے اندر موجود جو بڑی بہترین آڈٹ کمپنیز ہیں جو کوالٹی آڈٹس کرتی ہیں آئی ایس او کے حیس اپ کے دوسری چیزوں کے انہی کمپنیوں کے اوپر انحصار کرتے ہوئے اس سروس کو اویلیبل کرنا ہے اپنے فارمرز کو ضرورت صرف ایک لیجسلیشن اور اس کے نیچے سبورٹنیٹ رولز کو انٹریوز کرانے کی ہے تاکہ اس کو ایک لیگل فارمل کور دیا جا سکے یہ ایک بہت بڑا پہلا سٹیپ ہوگا پاکستان سے میٹ کی ایک سپورٹس کو بڑھانے کے لیے آئی اویسلی اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اور چیزیں بھی شامل ہیں جس میں ہمیں اپنے سلوٹر ہاؤسز کو تھوڑا ٹرین کرنا پڑے گا دنیا کی ڈمانڈ سے لائن کرنے کے حوالے سے ان کو انٹرنیشنل مارکٹس ان کا ایکسپورجر بڑھانے کے لیے انکریج کرنا پڑے گا لیکن وہ اگلے اور نسبتاً آسان سٹیپس ہیں یہ ایک بڑا سٹمبلنگ بلوک ہے جس کے رموو ہونے سے میری رائے میں پاکستان کی ایک سپورٹ جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے جو ہے آنے والے چند سالوں میں ایک بلین ڈالر تک پہنچ سکتی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نمبر کو میں انڈیا کی مثال دوں گا کہ جہاں پہ مسلمان عبادی جو ہے وہی اس قسم کے بزنس میں جو کہ پاکستان کے برابر ہی ہے تقریباً وہی اس بزنس میں انوالو ہے اور انڈیا کی جو ایک سپورٹ ہے میٹ کی وہ تقریباً 3.5 بلین ڈالر سے 4 بلین ڈالر کے بیچ میں رینج کرتی ہے تو پاکستان کے لیے بھی اگر یہ ایک سٹمبلنگ بلوک جو ہے اس کو رموو کر دیا جائے ایک راستہ کلیر کر دیا جائے اس لیجسلیشن کے تھوپ تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی ایک سپورٹ میٹ کی بہت جلد ایک بلین ڈالر تک نہ پہنچ سکتا ہے اور آنے والے سالوں میں اس سے بھی بہتر پرفارمنس پاکستان کر سکتا ہے موسیقی موسیقی